اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں سارے دوست ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سابقی ایسے ہوں گے فرینڈ آج سٹارٹ کرتے ہیں تین سو اکیاسی سے منسو شینن چھونگ مال منسو صاحب چھونگ مال کہتے ہیں سچی بات میں ریلی خالی جگہ گھت کتھائے ہو لگتے ہو چھے گا میرا ہمدن ایری ایسلتے مشکل کام کے وقت ہنگ سنگ ہمیشہ چھوڑل میری چھال تھووا چھوئے ہو صحیح مدد کرتے ہو ماجائے ہو ہاں چھے گا میرا مول مروبات ہو یا میں کچھ بھی پوچھوں تو چھل خرچ چھوئے ہو صحیح طرح سے بتاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں کیا آئے گا منسو شین چھونگ مال چھنچل چھنجل ہان کو کہتا ہے ہو کہتے ہیں مہربان کو ٹھیک ہے نا کیا اس کا مطلب ہو کہ منسو شینن چھونگ مال چھنجل ہان کو کہتا ہے ہو ایک مہربان شخص لگتے ہیں یعنی کہ ایک مہربان ہے جب بھی کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو وہ ہم ہمیشہ جو ہے نا مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نمبر تین جواب ہے فرنٹ اس کا لکھیں تین سو بیاسی ہے نکے کا جی زاغن ہے سو لیٹ تک اوور ٹائم کرنے کی وجہ سے نکے کا جی لیٹ تک ہے آپ جی بھر کے ریسٹ کریں اچھے سے اپنا ریسٹ کریں آپ ٹھیک ہے نا یاگن ہیسو اوریا اونیک کا خابیا اونیک کا تھوڑا اونیک کا پھگون ہانیک کا تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے لیٹ تک کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی ہے مجھے صبح جگانہ مات نمبر چار اس کا فرنٹ جواب ہے آپ اس کو لکھ لیں تین سو تریاسی ہے تونگ جانگل ماندلیو میاں اکاؤنٹ بنوا نا ہو تو شنبون جنگی ڈی کارڈ کھالی جگا ای جو بوری جی مال کو بھولنا نہی کو کھاچے ہو سے ضرور لے کے آنا تونگ جانگل اس کو کہتے ہیں اکاؤنٹ کو ماندلیو میاں بنا نا ہو تو شنبون جنگی ڈی کارڈ شیم شیم ہم نہیں دا بھی ہوم ہم نہیں دا چھو شیم ہم نہیں دا نمبر چارجو آگا اس کا کی ضرورت ہونا ٹھیک ہے نا شنبون جنگی ڈی ڈی کارڈ کی ضرورت ہے نمبر چارجو آب اس کا لکھ لیں اس نے کہا کہ ای جو بوری جی مال کو بھولنا نہی کو کھاچی ہو اسے ہو ضرور لے کے آنا تو نمبر چارجو آب ہے اس کا تین سو چوراسی ہے یو جم دو آج کال بھی مانی پھاپس ہے یو بہت زیادہ مشروف ہو مانی بہت زیادہ پھاپس ہے یو مشروف ہو آنیوں نہیں گپھان ایرل جلدی والا کام گپھان کہتے ہیں جلدی والا ایرل کام تھاک نیس ہو سارا ختم ہونے کی وجہ سے یوجمن آج کال تم ذرا شیوئے ہو ہنگا ہے ہو یہ نمبر ہے دو جواب ہوگا کہ زیادہ بیزی نہیں ہوں فری ہوں اس طرح کے معنی میں یہ آتا ہے نمبر دو آپ لکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تین سو پچاسی ڈریفے سائے ساؤ ہماری کمپنی میں الہا ریو میون کام کرنا ہو تو مگون گوت تو تھرویا ہا گو مگون بجنی گوت تو والی چیزیں بھی تھرویا ہا گو اٹھانی پڑتی ہیں اور خاکم کبھی کبار یاغن تو اوور ٹائم بھی ہے یا ہےو کرنا پڑتا ہے چھو میں نے پہلی دفعہ جب آپ سٹارٹ میں چھو میں ذرا خالی جگہ کوئے ہو گا کھنچان سمیدہ کوئی بات نہیں یلچی میہا گے سمیدہ میں دل لگا کر کام کروں گا اس میں گا شویل کو کہتا ہے چھو میں شویل کوئے ہو مانل کوئے ہو ہم دل کوئے ہو نمبر تین جواب ہو گا اس کا ہم دل کوئے ہو چھو میں نے چھو میں ہم دل کوئے ہو اس نے کہا کہ سٹارٹ میں ذرا مشکل ہوگی ٹھیک ہے نا تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں دل لگا کر کروں گا نمبر تین اس کا جواب ہے فرینڈ تین سو چھاسی آگے ہم و نین کے والدین کو چھو نوارل چھا جو ہسے ہو کال اکثر کرتے ہو روٹین سے کرتے ہو ہم و نین کے والدین کو چھو نوارل کال چھا جو اکثر ہسے ہو کرتے ہو اچھا فرینڈ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو چھا جو ہے نا یہ ادھر آپ نے پڑا ہے خاکم ٹھیک ہے نا خاکم اس کی پھاندے مال ہے چھا جو ہوتا ہے اکثر کوئی کام کرنا اور خاکم ہوتا ہے کبھی ایک بار ٹھیک ہے نا تو یہ پھاندے مال ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے آنیوں نہیں پھاپا ساؤ بزی ہونے کی وجہ سے چھا جو ہجی نن مو تھاگو اکثر نہیں کر سکتا نہیں کرتا یہ دیکھا ادھر جواب بھی اس کا خاکم ہے کہ کبھی ایک بار کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ نمبر چار تین جواب ہے اس کی اس کی چھا جو کی پھاندے مال ہے خاکم ٹھیک ہے نا یہ آپ تین نمبر جواب لکھ لیں تین سو ستتاسی ہے علی شی علی صاحب اوڈی آپ پھائیو کہاں درد ہے اولگل سیکی آنچو آئیو اولگل چہرے سیکی کا کلر آنچو آئیو سہی نہیں ہے اچھا نہیں لگ رہا کھنیانگ چوم بھیگن ہے ساو اس نے کہا ویسے ہی تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے خریہ ہے ویسے ہی ذرا تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے چھنان ایڈل چو ایڈ تونگان چھنان گزرا ہوا پچھلے ایڈ چو ایڈ ایک ہفتے تونگان کے دوران شوی جی آنگو ریسٹ نہیں کی خالی جگہ الہک کو دنیا کام کیا تھا کھے سوک چھمکان چھا جو کھے سوک لگاتار اس نے کیا کہا کہ چھنان ایڈیو ایڈ تونگان پچھلے ایک ہفتے کے دوران شوی جی آنگو ریسٹ نہیں کی کھے سوک لگاتار الہک کو دنیا کام کیا تھا ٹھیک ہے نا نمبر ایک جواب ہے اس کا لگاتار تین سو اٹھا سی ہے میاں جن چی میاں جن صاحب اوڑی چھگم ہم اب چھلپال حال کندے روانہ ہونے لگے ہیں کھاچی کھاپ شیدہ اکٹھے جلیں ٹھیک ہے نا اس نے کہا آپ پہلے چلے جائیے چھو نن میں چھگم اب خالسو کا اپسو ہے نہیں جا سکتا چھے گا میرا پھلسو آلریڈی آجک ابھی الچک نا جوں گے تارا کھاک کے ہو اس نے کہا چھے گا میں نا جوں گے بعد میں یہ ہے نا جوں گے بعد میں نے چار نمبر جواب ہوگا تارا کھاک کے ہو پیچھے آجاؤں گا ٹھیک ہے نا یا گی نا جوں گے بعد میں کہتے ہیں یہ نمبر چار آپ نے لکھنا ہے تین سو انانوے ہیں واریوئل بوتو سوم بار سے تھوئیوئل کاجینن افتے تاک میل ہر روز اچھیم صبح آہوپسی کاجی نو بجے تاک چھلگن ہیا ہم نیدہ ڈیوٹی سٹارٹ کرنا ضروری ہے خروچیمان لیکن تاہم اونرن آج ایڈیوئلی راساؤں اتوار ہونے کی وجہ سے فیسائے کاجی آن سمیدہ کمپنی میں نہیں جانا ہے کھرے ساؤں اس لیے خالی جگہ نکے کھگے ماکھے چھکے نکے ایرونا سمیدہ کے لیٹ اٹھا ہوں کھرے ساؤں اس لیے کھرے ساؤں اس لیے نکے لیٹ ایرونا سمیدہ لیٹ اٹھا ہوں ٹھیک ہے نا تو نمبر ایک جواب ہے اس کا لیٹ تین سو نووے آگے یوگی خیسانی چھل مو تھیونن دے ہو یوگی یہاں پر خیسانی صاحب کتاب چھل مو تھیونن دے ہو غلط ہو گیا ہے آہ چھے ساؤں ہم نیدہ اس نے کہا آہ مازرہ چاہتا ہوں سون نیم مازرہ چاہتا ہوں گاہک صاحب کو کہتے ہیں تھاشی دبارہ نمبر چار جواب ہے سون نیم تھاشی کھیسان ہے اس نے کہا کہ تھاشی کھیسان ہے تھری سمیدہ کہ میں دوبارہ ہسا بعی ہساہب کتاب کر دیتا ہوں نمبر چار ہے جوان جناب اس کا جواب آپ اس کو لکھ لیں ٹھیک ہے تین سو اکانویں ہیں اگو تو چوم تھیسیو پھوسیو یہ بھی زرہ کھا کے دیکھئے اگو تو یہ بھی چوم زرہ تھیسیو کھا کر پھوسیو دیکھئے چونگمال سچ میں ماشیسویو مزیدار ہے کمپ چیمان شکریہ لیکن کمپ شکریہ جیمان لیکن پھے گا پھلوس ہو پیٹ بھر جانے کی وجہ سے پھے گا پیٹ پھلوس ہو بھر جانے کی وجہ سے کھالی جگہ مکل سوگا کھا نہیں سکتا ہوں بہت زیادہ کھا چکا ہوں یہی جواب ہوگا مزید مکل سوگا مزید میں نہیں کھا سکتا ٹھیک ہے نا نمبر ایک جواب ہے اس کا تھو نمبر ایک اس کو لکھیں تین سو بانویں آگے چومارے ویکنڈ پا رہے شیگا نہیں سویو ٹائم ہے کھاچی یونگوہ پھول لے ہو اکٹھے مووی دیکھیں کھاچی اکٹھے کو کہتے ہیں یونگوہ مووی پھول لے ہو دیکھیں نے چھو آئے ہو ہاں ٹھیک ہے اچھا ہے چومارے نن ویکنڈ پر سارا میماننی کا لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے کھاچی جگہ فیورل سانو ننگے چھکھے سویو ٹکٹ سانو ننگے خرید کے راکھ لو کے چھکھے سویو تو اچھا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا آئے گا میری پہلے ہاں یہی ہوگا اس کا جواب نا ماننی کا میری پہلے فیورل سانو کے چھکھے سویو کھرید لو تو آج ہی کبھی پھلس ہو ہاں اچھا یہ پھلس ہو ہے نا جو لفظ ریند سے اس کا مطلب ہے آر ایڈی انہوں نے لکھا ہوئے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے ہی ٹھیک ہے نا پہلے ہی یہ اس طرح کے معنو میں آتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ پوسٹ اپلوڈ کرتا ہے کہ بھئی میں نے نا یہ فلان فلان کورس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا میں نے آج اس کو پاس کار دیا تو میں کہتا ہوں او نا تو پھلس ہو ہس ہو میں آر ایڈی کر چکا ہوں ٹھیک ہے نا مانے نکاز یادہ ہونے کی وجہ سے میری فیورل سانوکھے چکھ ہس ہو یہ نمبر ایک ہی جواب ہے اس کا نا یہ ہوتا ہے آر ایڈی پہلے ہی کوئی کام کر چکے ہو نا میں مینو میں آتا ہے ٹھیک ہے نا تو نمبر ایک جواب آپ نے لکھنا ہے میری 393 چھے گا میری پھونین ایمیل بے جی ہوئی میل یہ چھونجا اوپیون بھی میل کو کہتے ہیں پھادششو سویو بسوول ہو گئی تھی آنیو نہیں مطفادہ سویو نہیں بسوول کی ہا کنہ مین پھارو یونلک تھرک کے ہو اس نے کہا ہا کنہ مین چیک کرتا ہوں تو پھارو جلدی یونلک تھرک کے ہو میں آپ سے رابطہ کر دوں گا آنیو پھول سو پالی آجیگ آئے گا اس میں نا ابھی آجیگ ابھی تاکہ مطفادہ سویو ہاں بسوول نہیں کی ہے تو نمبر تین اس کا فرین جواب آپ لکھ لیں 394 ہے پھچل چھی پھچل صاحب یونگو آرل چھوہ ہے مووی پسند ہے آپ کو نے کھینگ جانگی چھوہ ہے ہاں بہت زیادہ پسند ہے خریس ہو اس لیے اچھا یہ جو کھینگ جانگی لفظ ہے نا آجو مانی ٹھیک ہے نا کھینگ جانگی آمچون یہ سارے لفظ آتے ہیں بہت زیادہ میں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے لکھ لینا ہے بہت زیادہ خریس ہو اس لیے چھنگو دلگوا دوستوں کے ساتھ کھکچانگے تھیٹر میں ہنگم پھلو چھوکم چھا جو نمبر چار جواب ہے چھا جو کھائے ہو اکثر جاتا ہوں خریس ہو اس لیے چھنگو دلگوا دوستوں کے ساتھ چھنگے تھیٹر میں چھا جو کھائے ہو اکثر جاتا ہوں نمبر چار جواب ہے اس کا تین سو پچانوے ہیں ای ایرن پالی کنے یا ہم نکہ یہ کام جلدی ختم کرنا ضروری ہے ای ایرن یہ کام پالی جلدی کنے یا ہم نکہ ختم کرنا ضروری ہے آنیوں نہیں گپھا جیان سمیدہ یہ جلدی کا نہیں ہے شیگانی ماننی کا ٹائم بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ماننی کا ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے ہشیو تو تھم نیدہ کر لو تو ٹھیک ہے الچی پالی کےکسی چھنچونی نمبر چار جواب ہے اس کا چھنچونی ہے ہشیو تو تھم نیدہ کہ آپ آہستہ آہستہ کر لو تو پھر بھی خیر ہے ٹھیک ہے نا نمبر چار اس کا جواب ہے آہستہ آہستہ تین سو چھانوے ہیں نانن میں چھانیوک شکسہ ہوئے شام کا کھانا کھانے کے بعد چھانیوک شام کا شکسہ کھانا ہوئے کے بعد اندوگل ہم نیدہ ورزش کرتا ہوں پیگا وادو بارش بھی آئے تو نونی وادو برہ باری بھی ہو تو میں عل ہر روز اندوگل ہم نیدہ ورزش کرتا ہوں کھونکھانگ ہے یا عل تو چھارہا گو تاندرستی والا کام فٹنس کام بھی ہیلتی رہنے والا کام بھی صحیح کرتا ہوں چھارہا گو صحیح کرتا ہوں ہنگ بکھا گے خوشی سے سالسو اکی تیمون ایم نیدہ رہنے کی وجہ سے ہے رہ سکنے کی وجہ سے ہے کیا کہا اس نے کہ یہ جو ہے میں اپنا ہیلتی رہنے والا کام بھی کرتا ہوں تاکہ میں خوشگوار زندگی گزار سکوں یا خوشگوار رہنے کی وجہ سے ہے اس میں آئے گا ہوئے خاکم پھولسو چونیوں ہنگ سنگ ہنگ سنگ آئے گا ہمیشہ یہ آلویز لکھا ہوئے ہمیشہ فرنس ایک ہوتا ہے ہنگ سنگ اس کو کہتے ہیں آلویز اور ایک ہوتا ہے فار ایور اس کو کہتے ہیں یونگ وون ہی یونگ وون ہی یعنی کہ وہ ہوتا ہے فار ایور ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے نا جیسے میں کہتا ہوں ہنگ سنگ ایک ہوتا ہے ہنگ سنگ کے دور پر فگر ہے بھی چلو کہ آپ ہمیشہ میرے پاس رہو تو ایسا نہیں ہو سکتا یا ایک ہوتا ہے یونگ وو نی چھو رنگ سالچا ایک ویسے میں فکرہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہو ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح کے فکرے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے نمبر چار لکھنا ہے یونگ وو نی اور ہنگ سنگ میں فرق ہے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا تو یہ نمبر چار لکھیں اس کے بعد تیم سو ستانوے ہیں کوچھ ہی چھم یپنے ہو کوچھ ہی پھول کو کہتے ہیں اچھا دیکھیں کوچھ ای نا لگا ہو تو یہ لفظ ہوتا ہے کوت ابھی ای آگیا تو اس کی آواز ہوگی کوچھ ہی چھم یپنے ہو بہت زیادہ خوبصورت ہیں ٹھیک ہے نا تو پھادا سویو حسل کیے تھے اس نے پوچھا کہ پھادا سویو حسل کیے تھے نامجا چھنگو کا پھونین کو اے ہو اس نے کہا کہ بوائی فرینڈ نے بھیجے تھے پھونین کو اے ہو اونری چھے سینگیری کو دنیو آج میری سالگیرا ہے اونجے بٹھو یہ آئے گا نمبر ہے دو جواب ٹھیک ہے نا کیا جواب ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو نمبر ہے آپ جو ہے وہ دو اس کا جواب لکھیں تین سو اٹھانوے آگے شلے چیمان مازر جاتا ہوں لیکن خالی جگہ ایرل ہا سے ہو کام کرتے ہو چھا دنگ چھا پھوپو مل ماندنن ایرل ہا گو چھا دنگ چھا آٹھو گاڑیوں کو کہتے ہیں پھوپو مل پارس ہوتے ہیں ان کے ماندنن بنانے ایرل کا کام ہا گو کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا میوچ کتنے وے کیوں موسن موسن آئے گا اس میں نمبر تین شلے جیمان شلے چیمان کے مازر جاتا ہوں لیکن موسن ایرل ہا سے ہو کون سا کام کرتے ہو پھر اس نے کہا چھا دنگ چھا پھوپو مل ماندنن نیرل ہا کو اس سے ہو آٹھو گاڑیوں کا پارس بنانے کا کام کر رہا ہوں نمبر تین جواب ہے اس کا فرینس تین سو نننن میں ہے چھا چھل سب وے سا ہو سنل چار نمبر لائن تھاریو میون پر سوار ہو نہ ہو تو چار نمبر لائن پر سوار ہو نہ ہو تو چکرو کھایا ہاں کی طرف جانا ضروری ہے یوگی سو یہاں سے وے کہتے ہیں لیفٹ کو لیفٹ سائیڈ کی طرف چلے جائیے موس موس چوک موس چوک موس چوک انچوک اس میں آئے گا نمبر چار جواب انچوک رو کھایا ہم ہیو کہ کس طرف کو جانا ضروری ہے تو نمبر چار جواب ہے انچوک رو کھایا ہیو نمبر چار آپ لکھ لیں آگے ہے نمبر چار سو یوگی کاجی یہاں تک یوگی یہاں کاجی تک اوشو سو آئے تھے پھوسرل تھاگو واسو بس پر سوارو کر آیا تھا وے اونجے اتوکھے کیسے یہ نمبر تین جواب ہے اس کا یوگی کاجی اتوکھے اوشو سو یہاں تک کیسے آئے ہو پھوسرل تھاگو واسو نمبر تین جواب ہے اس کا فرینڈ تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ دیکھیں اچھے سے جس چیز کی سمجھ نہ آئے وہ آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس کو اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں نے ایک نیو چینل بنایا ہے کورین بلاغ 24 کے نام سے اگر ہو سکے تو اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اس میں میں صرف کورین کا کلچر دکھاؤں گا اور کوریا کی لائف کے مطلق بتاؤں گا آگے پیچھے بلوگ کی ویڈیو بنایا کروں گا سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے وہ بھی آپ ضرور سبسکرائب کیجئے چینل کا نام ہے کورین لکھنے پہلے آپ نے اس کے بعد سپیس دینی ہے بلوگ 24 تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھ خدا حافظ